جو میری طلب رکھتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے جو میری طلب میری جستجو رکھتا ہے مجھے تلاش کرتا ہے خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے خدا کو رازی کرنے کی کوشش کرتا ہے وجدنی وہ مجھے پا لیتا ہے اسے اس کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنی مرضی کو پورا کر لیتا ہے میں اس کی تمام تر عبادتوں کا جواب بن جاتا ہوں وہ مجھے جب حاصل کر لیتا ہے عرفنی اسے میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے فمن عرفنی اور جسے میری معرفت مل جائے احبنی وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے ومن احبنی اور جب کسی کو مجھ سے محبت ہو جائے عشقنی وہ میرے قریب آ جاتا ہے اور اتنا غریب کہ وہ محبت سے عشق میں مفتلا ہو جاتی ہے اور زیادہ گہری اور زیادہ ڈیپٹ میں فمن عشقنی اور جو مجھ سے عشق کرے عشقت ہو میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں خدا کہتا ہے میں عشق کا جواب عشق ہی سے دیتا ہوں ومن عشقت ہو قتلت ہو اور جب میں کسی سے عشق کرتا ہوں تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں میں اس کے نفس کو اس کی جان کو اس کی پسند نا پسند کو اس کی ذات کو اس کا اپنا رہنے نہیں دیتا اس کی مرضی کو اس کے اپنے لیے رہنے نہیں دیتا بلکہ خدا کے جانب اسے موڑ دیتا ہوں فنا فلا کر دیتا ہوں وہ کچھ بھی چیز پسند نہیں کرتا سوائے خدا کی پسند کے وہ کسی بھی چیز کو ترک نہیں کرتا سوائے اس کے جسے اللہ ترک کرنے کے لیے کہے وہ کسی بھی چیز کو اپناتا نہیں جب تک اللہ نہ چاہے پس وہ اپنا نہیں رہتا وہ اللہ کی جانب اپنا رخ کر لے چاہے اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَن قَتْلَجْفُ اور جس کو میں نے قتل کر دیا جس کے نفس کو میں نے اس کا اپنا رہنے نہیں دیا الہی روحانی ربانی سماوی کر دیا ذات انسان کا وہ نفس نہیں رہا خدا کے لیے ہو گیا فَعَلَيَّ دِيَتُمْ تو اس نفس کی جان کی قیمت مجھ پر ہے خدا کہتا ہے وَمَن عَلَيَّ دِيَتُمْ اور جس کے نفس کی قیمت مجھ پر ہے جس کی جان کی قیمت مجھ پر ہے اَنَا دِيَتُمْ میں خود اس کے نفس کی قیمت دیت بن جاتا ہوں میں اس کا قصاص بن جاتا ہوں میں اس کی جان بن جاتا ہوں میں اس کا نفس بن جاتا ہوں سمجھ میں آتا ہے کیوں امیر المؤمنین دیکھتے اپنی آنکھ سے تھے کہلاتی عین اللہ تھی اپنے ہاتھ سے اسلام کی نسرت کرتے تھے لیکن وہ ہاتھ کہلاتا یداللہ تھا سنتے اپنے کانوں سے تھے لیکن وہ سنتے تھے جو خدا کو پسند ہے اور اس سے دور رہتے تھے جو خدا کے لیے ناپسندیدہ ہے اسی لیے وہ اذناللہ کہلاتا چہرہ اپنا سجدے میں رکھتے لیکن اس چہرے کو وجہ اللہ کہا جاتا اپنی زبان سے کلام حق کو بیان کرتے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین کلام ہے لیکن وہ زبان لسان اللہ کہلاتی دل علی کا تھا جو اس کے سینے میں دھڑکتا تھا لیکن خدا اسے قلب اللہ کہتا تھا وجود علی کا تھا جو سراپا خدا کے عشق میں سرشار رہتا تھا عبادت میں رہتا تھا لیکن اللہ اسے نفس اللہ روح اللہ کہتا تھا پس خداوند کریم انسان کے رگ و پی میں اتر جاتا ہے اسی لیے دوسری جگہ حدیث قدسی ہے عبدی اتعنی اجعلوکا مثلی انا حی لا یموت اجعلوکا حی لا تموت انا غنی لا تفتقر اجعلوکا غنی لا یفتقر اے بندہ میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا عبدی اتعنی اجعلوکا مثلی تم میرے جیسا ہو جائے گا انا حی لا یموت میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے اجعلوکا حی لا تموت میں تمہیں بھی ایسا زندہ بنا دوں گا تم مر جاؤ گے حیات کے دامن سے نکل جاؤ گے موت کی آغوش میں داخل ہو جاؤ گے قبر میں اتر جاؤ گے برزخ میں پہنچ جاؤ گے لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں مرو گے تمہارا ذکر ختم نہ ہوگا ہم جانتے ہیں بہت سی ہستیاں ہیں جو اس دنیا کے دامن سے چلی گئیں حسین ابن علی سے رسول خدا سے حضرت آدم سے اگر شروع کریں تا قیام قیامت آنے والے ہر وجود کو جس نے اپنی روح کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا کنیک کر دیا ہر ہر انسان دامن حیات سے نکل گیا لیکن اللہ نے اس کے ذکر کو زندہ رکھا ہے انا حی لا یموت میں ایسا حی ایسا زندہ ہوں جو کبھی نہیں مرتا جو میرے راستے مر میری عبادت میں میری اطاعت میں چلتا ہے میں اسے بھی مرنے نہیں دیتا اور میں اس کے ذکر کو